دوستو ابھی کے ٹائم میں کافی سارے لوگوں کو انسٹارام پر ایک پروبلم دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں جیسے معلوم ہے یہاں سے آپ کو کسی بھی اکاؤنٹ کو فولو کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے معلوم ہے اس اکاؤنٹ کو فولو کرتا ہوں اور فولو کرتے ٹائم آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر اس طرح کی ایک پروبلم دکھائی دی رہی ہوگی Your request is pending اسی پرکار معلوم ہے یہاں سے دوسرے اکاؤنٹ کو فولو کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میں یہاں سے اس اکاؤنٹ کو بھی فولو کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب بھی آپ کو یہاں پر اس طرح کی ایک پروبلم دکھائی دی رہی ہوگی اگر آپ کو بھی اس طرح کی پروبلم دکھائی دی رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو پروبلم ہے وہ کیوں آ رہی ہے اور آپ اس پروبلم کو سول کیسے کریں گی تو دوستو انسٹارام میں ایک نیا فیچر آیا ہے جسے اگر آپ اس کو اون کر دیں گے تو اس کے بعد جب بھی کوئی آپ کو فولو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس طرح کی پروبلم سوگی your request is pending تو آپ جس بھی اکاؤنٹ کو فولو کر رہے ہیں تو انہوں نے اس فیچر کو اون کیا ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی پروبلم دکھائی دی رہی ہے لیکن مان لو اگر آپ کو ہر کسی کے اکاؤنٹ میں اس طرح کی پروبلم دکھائی دی رہی ہے تو پھر آپ اس پروبلم کو کیسے سولو کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا جیسے مان لو میں یہاں پر کسی کے اکاؤنٹ کو سرچ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے مان لو میں یہاں پر کسی کا بھی نام سرچ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے اکاؤنٹ والے اپسن پر کلک کرتا ہوں اور اکاؤنٹ والے اپسن پر کلک کرنے کے بعد اب میں یہاں سے آپ کو کسی بھی اکاؤنٹ کو فولو کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے معلوم ہے اس اکاؤنٹ کو فولو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جو اکاؤنٹ کو فولو ہو رہا ہے پھر نہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سرچ کرنے کے بعد بھی میں کسی کے اکاؤنٹ کو فولو نہیں کر پا رہا ہوں مجھے اس طرح کی پروبلم دکھا دی رہا ہے your request is pending تو اس پروبلم کو آپ کیسے سولو کریں گے تو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کونسا فیچر ہے جس کو اگر آپ اون کر دیتے ہیں اس کے بعد جب بھی کوئی آپ کے اکاؤنٹ کو فولو کرنے کی کوسس کرے گا تو اس کو اس طرح کی پروبلم سو گی your request is pending تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو profile icon والے option پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو right top corner میں 3 line دکھائی دیگی یہاں سے آپ کو 3 line پر کلک کر دینا ہے 3 line پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا اس کے بعد آپ کو نیچے کی طرف جانا ہے اور نیچے کی طرف جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دے گا follow and invite friend آپ کو اس میں جانا ہے اس میں جانے کے بعد سب سے اوپر آپ کو یہاں پر ایک option دکھائی دے گا flag and review اگر آپ اس feature کو اس طرح سے on کر دیتے ہیں تو اس کو on کرنے سے کیا ہوگا اگر کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ کو فولو کرنے کی کوسس کرے گا تو اس کو اس طرح کی problems ہوگی your request is pending تو آپ جس بھی اکاؤنٹ کو فولو کر رہے ہیں تو انہوں نے اس feature کو on کیا ہوئے میں یہ problem آ رہے ہیں تو پھر آپ اس problem کو کیسے solo کریں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی following list میں جانا ہے تو میں یہاں سے اپنی following list کو open کر لیتا ہوں following list کو open کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دھیان سے دیکھ لینا ہے following list کو open کرنے کے بعد اپنی جیتنے بھی لوگوں کو instagram پر follow کیا ہوگا تو یہاں پر آپ کو اپنی following list دیکھنے کو مل جائے گی اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر جytنے بھی لوگوں کو فولو کیا ہے تو ان سبی کو آپ کو unfollow کر دینا ہے مطلب آپ کو اپنی following list کو کم کرنا ہے following list کو کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے سبی friends کو unfollow کر دینا ہے unfollow کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ جس کو بھی unfollow کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو 3.00 پر клик کردینا ہے 3.00 پر клиک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو unfollow والا option دکھایی دیں گا آپ کو unfollow پر click کردینا ہے اس کے بعد یہ جو پرسن ہے وہ unfollow جائے گا اسی طرح سے آپ کو اپنی following list کو کم کر لینا ہے اور آپ کو ایک گھنٹے میں پچاس سے زیادہ لوگوں کو unfollow نہیں کرنا ہے اگر آپ ایک گھنٹے میں پچاس سے زیادہ لوگوں کو unfollow کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے instagram count میں اس طرح کی problems ہوگی try again later تو اس لئے آپ کو ایک گھنٹے میں پچاس سے زیادہ لوگوں کو unfollow نہیں کرنا ہے تو دیرے دیرے آپ کو اپنی following list کو کم کر لینا ہے اور جب آپ کی following list کم ہو جائے گی تو اس کے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ کی جو پروبلم ہے وہ اوٹومیٹک سول ہو جائے گی لیکن مان لو اگر آپ کی فولوئنگ لیسٹ اور پھر بھی آپ کو اس طرح کی پروبلم سو رہی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو پلی سٹور میں جانا ہے پلی سٹور میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے انسٹارام اور انسٹارام سرچ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہاں سے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کے جو انسٹارام کا ایپ ہے وہ اپڈیٹ ہے یا نہیں اگر آپ کے انسٹارام کا ایپ اپڈیٹ نہیں ہے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ والا اپسن سو رہا ہے تو آپ کو اپنے انسٹارام کے ایپ کو اپڈیٹ کر لینا ہے لیکن مان لو اگر آپ کے جو انسٹارام کا ایپ ہے وہ اولیڈی اپڈیٹ ہے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ والا اپسن سو نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اپنی اینٹرائیم کی ایپ پہ long پریس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایپ انفو والا اپچن دکھائی دے گا یہاں سے آپ کو ایپ انفو میں جانا ہے ایپ انفو پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اپن جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک اپچن دکھائی دے گا storage usage اس والے اپچن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دو اپچن دکھائی دیں گے کلیر ڈاٹا اور کلیر کیسی تو ان دونوں کو آپ کو کلیر کر دینا ہے ان دونوں کو کلیر کرنے کے بعد آپ کی جو پروبلم ہے وہ ہنڈرڈ پرشنٹ سولو جائے گی اور مان لو اگر بائی چانس پھر بھی آپ کی پروبلم سولو نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ایک لاسٹ کام اور کر لینا ہے آپ کو جو بھی پروبلم آ رہی ہے اس کی آپ کو سکرین سوٹ لے لینی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سب کو پھر سے تھری لائن پر کلک کر دینا ہے تری لائن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن جائے گا اس کے بعد آپ کو نیچے کی طرف جانا ہے اور نیچے کی طرف جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ہیلپ والے اپشن دکھائی دے گا یہاں سب کو ہیلپ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور ہیلپ والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ کو یہاں پر اپشن دکھائی دے گا ریپورٹ اے پروبلم اس والے اپشن پر آپ کو ٹیپ کر دینا ہے اس وار اوپسنر پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر لکھاو ہے report problem اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھاو ہے include and continue تو یہاں سب کو include and continue پر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو بھی problem آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر type کر دینا ہے جیسے آپ کو یہاں پر type کر دینا ہے please solve the my problem اتنا آپ کو type کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو problem آ رہی ہے تو اس کی screenshot کو آپ کو یہاں پر upload کرنا ہے upload کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو upload والا option دکھائی دے گا آپ کو upload پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد آپ کی gallery open جائے گی تو آپ کو اس screenshot کو یہاں پر اس طرح سے upload کر دینا ہے اور اس کے بعد سب سے اوپر آپ کو یہاں پر send والا option دکھائی دے گا آپ کو send پر click کر دینا ہے send پر click کرنے کے بعد 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کی جو پروبلم ہے وہ 100% سول ہو جائے گی اور مالو اگر آپ سب کچھ ٹرائی کر چکے ہیں پھر بھی آپ کی پروبلم سول نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے کافی سارے پرائیوٹ اکاؤنٹ کے پاس ریکوائٹ سینٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے نہ تو آپ کی ریکوائٹ کو ایکسپٹ کیا ہے اور نہ ہی آپ کی ریکوائٹ کو کینسل کیا ہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے جتنے بھی پرائیوٹ اکاؤنٹ کے پاس ریکوائٹ چینٹ کیا ہے تو آپ کو وہ سب بھی ریکوائٹ کینسل کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کی پروبلم سول ہو جائے گی اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی ریکوائٹ پینٹنگ میں پڑی ہوئی ہے تو وہ سب بھی ریکوائٹ آپ کو کہاں پر ملے گی تو اس ٹوپک پر میں نے الگ سے ایک وڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس وڈیو کا لنک آپ کو اس وڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ اس وڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جتنے بھی پرائیویٹ اکاؤنٹ کے پاس ریکوائٹ چینٹ کی ہوگی اور ان میں سے جتنے بھی لوگوں نے آپ کی ریکوائٹ کو کانفرم یا پھر کینسل نہیں کیا تو ان سے بھی لوگوں کے نام آپ کو وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے تو وہاں سے آپ اپنی ریکوائٹ کو کینسل کر سکتے ہیں